اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ حکیم حضب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دواخانہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے دوستو یہ ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی نام ہیں اسم مبارک ہیں وہ سب بابرکت ہیں یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے یقین ہے تمام اللہ تعالیٰ کے اسم جو ہیں وہ بابرکت ہیں اور ہر نام کی ایک الگ خاصیت ہے یہ اللہ کی صفت ہیں جو اللہ کے اسم ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں اور آج میں آپ کو اللہ پاک کے دو ایسے نام بتاؤں گا جن کو پڑھنے سے آنکھوں کی کمزوری جو ہے نظر کی کمزوری یا آنکھوں میں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ پڑھ کر اور انگلیوں پر دم کر کے وہ انگلیاں اپنی آنکھوں پر پھیر لیں انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے یا نظر کمزور ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور ایک بات میں آپ دوستوں سے جو دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیں انجینئرنگ ڈاکٹری میڈیکل یا کسی بھی شعبے میں دنیا بھی پڑھائیں اس پر کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے مگر اپنے بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ ضرور پڑھائیں نماز کا صحیح طریقہ ان کو ضرور آتا ہو اور قرآن پاک ان کو بلکل تلفز کے ساتھ پڑھنا ضرور آتا ہو کہ کل کو اگر ہم میں سے کوئی مر بھی جائے تو پیچھے اولاد پڑھ کر بخشنے والی ضرور ہو تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلائیں یہ ایک پیغام ہے آپ دوستوں کو یہ ضرور آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں اور نماز کا صحیح طریقہ بتائیں اور مولی صاحب سے سکھوائیں کہ یہ نماز کا طریقہ ہے تو آپ دوستوں کو میں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم بتا دیتا ہوں آپ نے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد یا قوییو اور یا نورو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر اول آخر دروش شریف اپنی انگلیوں پر پھونک مار لینی ہے اور وہ انگلیاں اپنی آنکھوں پر پھیر لیں انشاءاللہ آپ کی نظر کی جو کمزوری ہوگی یا آنکھوں میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا اور اینکھ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی نظر کی کمزوری کا یہ بہترین وظیفہ ہے اگر ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا